علمی ٹی وی کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ملک کی نامبر اور ممتاز شخصیت موجود ہے جنہوں نے ساری زندگی قانون کی خدمت بھی کی ہے اور قانون کو پڑھا بھی ہے اور اس سے ریلیٹڈ مختلف پوسٹس پر بھی کام کرتے رہے سابقہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں اور اس کے علاوہ ایڈوکیٹ ہائی کوٹ ہیں اور ایک ایسی متاثر کن شخصیت ہیں کہ جن سے جو ملتا ہے ان کے کلام کا ان کی گفتگو ان کی فکر و تدبر کا گرویدہ ہو جاتا ہے بہت ہی نیک دل اور میٹھے خوبصورت انسان انسانوں سے محبت کرنا ان کا خاص شیوہ ہے اور میں نے دیکھا کہ ان کے گھر میں پودوں سے ان کو بہت زیادہ پیار ہے تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جن شخصیات کو جانوروں سے یا پودوں سے اتنا انس ہوتا ہے انسانوں کے لیے ان کے دل میں کتنا احترام ہوتا ہوگا ابھی جب ہم یہاں پہنچے تو کوئی دو سو گملوں کے ساتھ ان کی جو دیکھ پال کا کام ہے وہ کرنے کے بعد ہم نے ان سے ٹائم کے لیے ریکویسٹ کی ہوئی تھی تو پھر ان نے ہمارے لیے وقت نکالا غلام مصطفیٰ شہزاد صاحب ہیں جن سے آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں لاؤ کی جو تعلیم ہے اور لاؤ کے مختلف ایریاز ہیں ان کو کیسے کیسے ذکر کیے جانے سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام علیکم ایک تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے لیے علمی ٹی وی کے لیے آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو شہزاد بھئی یہ بتائیے آپ کی تو ساری زندگی لاؤ پڑھتے ہوئے لاؤ پڑھاتے ہوئے لاؤ سمجھاتے ہوئے اور لوگوں کو انصاف دلاتے ہوئے گزری ہے تو آپ اس ایک طویل ایکسپیرینس کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ قانون کی کوئی بہت پاسداری نہیں ہے کیا اس کے پیچھے یہ وجہ بھی کچھ ہے کہ سلیبس میں سٹوڈنٹس کو قوانین پڑھائے نہیں جاتے شروع سے تعلیم کا حصہ نہیں کیا جاتا لاؤ کو جس وجہ سے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس طرح کرنے سے یا کیسا کوئی ایک کرنے سے کسی طرح کا کوئی جو قانون ہے وہ منع کرتا ہے ہمارے قانون میں موجودہ قانون میں یہ بہت بڑی وسیع بات ہے کہ ہمارے ہائلی کوالیفائی لوگ بھی قانون کو نہیں جانتے بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے جینئر بڑے بڑے سکالر کانون کی فنڈیمنٹس کو نہیں جانتے بنیادی طور پر کانون کا اطلاع ہر خاندام میں یوں ہی بچہ اس قابل ہو جائے کہ اس کو شعور آئے اس گرس سے سیکھنا چاہیے پہلی کانونی تدائی تعلیم کا ماں باپ کا گھار ہوتا ہے ماں باپ کا فرض ہے کہ اپنی اولاد کو عذاب سکھائے معاشرے کے کلچر کے حکومت رائیس کی بات کرے اس کے بعد پھر گورنمنٹ کی ذیمہ داری ہے کہ وہ کم از کم میٹرک تک کسی بچے کو میٹرک کا سرٹیفیکیٹ ہی نہ دے جب تک اس کو بنیادی حقوق بنیادی لاکہ علم نہ ہو ہمارے ملک میں بے شمال لوگ ایسے ہیں جن کو کانون کی ارہبین ہی آتی اور اسی فیصہ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بالکل کانون سے رغبت ہی نہیں ہوتی اصوری طور پر چاہیے کہ ہر بچے کو ہر شخص کو ہر فرد کو کانون کے بنیادی نقاط آنے چاہیے اور خاص طور پر جو ہمارے ملک کے اسلامی کانسٹیوشن پاکستان 1973 میں جو بنیادی حقوق چیٹرنبرٹو دو میں دیئے گئے ہیں ان کی تفصیل ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے اور ہر بندے کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ میرا حق کہاں تک ہے اور اگلے کا حق کہاں تک ہے جب اس کے درمیان ایک حد ہونی چاہیے کہ جہاں تک اس کا حق ہے اور وہاں سے آگے تھے دوسرے کا حق شروع ہوتا ہے تو پہلے بندے کا وہ فرض بان جاتا ہے کہ دوسرے کے حق کا احترام کرے جیسے کہ ایک سٹیٹ لائن ہے اے بی اس کے ایک طرف اللہ جتا رہتا ہے دوسرے گلامہ صورت آتا ہے تو گلامہ صورت جب لائن پر آئے گا تو اس کو لائن پر آتے ہی اتیار کرنی ہوگی کہ اب میرا حق ختم ہو گیا ہے اب اگلے بندے کا اللہ جتے کا حق شروع ہو گیا صحیح یہ جو بانڈریز ہیں یہ تو ملکوں کے درمیان بھی اگر کوئی کروس کرے تو جنگیں شروع ہو جاتی ہیں ملکوں کے درمیان کے اب میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو بانڈری ہے یہ کیونکہ آپ بازار میں نکلتے ہیں ہر سٹیپ پہ آتی ہے آپ سڑک پہ چڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا حق کتنی سڑک پہ ہے اور دوسرے بندے کا حق کتنی سڑک پہ ہے صحیح جب آپ کے سگنل آ جاتے ہیں تو ہم بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب آپ کا فرض کیا شروع ہو گیا ہے صحیح آپ نے فرائض ادا کریں گے تو پھر ہمارا کلچر پیور اسلامی کلچر ہو جائے گا اور اس میں انصاف ہوگا شرافت ہوگی آمن ہوگا سپون ہوگا کیا خوبصورت آپ نے بات کہی اور اللہ کرے کہ وہ دن جلد اس وطن عزیز پر آئے یہ فرمایے گا کہ اگر آپ سے ریکمینڈیشن دی جائے کہ قوانین جو ہمیں انٹروڈیوز کروا دینے چاہیے یا کم از کم زیادہ آبادی کو زیادہ لوگوں کو ینگسٹرز کو بھی ان قوانین کے بارے میں پتا ہو تو ایسے کچھ خاص خاص قوانین کون سے ہیں جن کی طرف آپ توجہ دلانا چاہیں گے سب سے پہلے تو بنیادی حقوق ہے میرا حق کیا ہے مجھے کیسے لائف گزارنی ہے اس کے بعد پھر دوسرے حقوق جو سب سے ہاں ہیں وہ ہے آئیلی قوانی خاندانی رسم و رواج خاندانی قانون وراست کے قانون ایک دوسرے سے میل جو اور اولاد کی پروش وغیرہ یہ بھی قانون ہے اسلام بھی ہے قانون بھی ہے اس کے بعد جیداد کے قانون اور سب سے بڑھ کے سڑک پہ نکلنے کے قانون سڑک پہ جو ہی بدلہ نکلتا ہے ہمارے ملک میں اس کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ سب آپ کے حقوق بھول جاتا ہے اور اپنے ہاتھ سمجھتا ہے پھولی سڑک پہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ سڑک پہ نہیں ہے وہ ایر میں جا رہا ہے وہ سب سے زیادہ قانون جاننے کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارے ملک میں جو ڈرائیور ہیں جو ان میں سے ایٹی پرسنٹ کے لیسنس ہی نہیں ہے یہ ہے سب سے بڑی وجہ ہے لیسنس دینے کا بھی ایک طریقہ کار ہونا چاہیے موجودہ طریقہ کا لیسنس کا غلط ہے لیسنس دینے کے لیے اس بچے کی ٹریننگ ہونی چاہیے پہلے انسٹیٹیوشن نے چاہیے وہاں کے سرٹیفکیٹ ہونے چاہیے اور جو لیسنس انگ تھارٹی ہے اس بندے کو پوری طریقہ اگزامر کرنا چاہیے منٹلی بھی انٹلیکٹلی بھی اور علمی سطح پر بھی جب وہ سارے قوائد پورے کرے گا پھر اس کو لیسنس دیں اور اس کے بعد پھر جو ٹریف لاث ہیں ان پر سفیل کی جائیں تب جا کے ملک میں کچھ آسانی پیدا ہوتی ہے سولت پیدا ہوتی ہے تو بنیادی اکوک یہ سارے بنیادی دا ہے اصل میں ایک اور بات جس کا میں اضافہ کرتا ہوں کہ اگر ہم میٹرک تک تعلیم جو ہے جو کمپلسری ہم نے کی ہوئی ہے میٹرک کے سیلیبرس میں اتدائی طور پر پرائمری کے سیلیبرس سے لے کے میٹرک کے سیلیبرس ہر ایک سٹیج پر ایک سبجیکٹ ہمیں ہونا چاہیے جو ہمارے بنیادی حقوق کا ہو آچھا بہت اہم بات کہہ رہے ہیں آپ کے جو ہیومن رائٹس ہیں یا بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ چھٹی سے بچوں کے سیلیبرس میں شامل کر دیا ہے شامل کر دیا ہے ایک سبجیکٹ کے طور پر وہ کمپلسری سبجیکٹ ہو ٹھیک اور جو بچہ اس میں فیل ہو اس کو میٹرک کی سنترہ جاری کی جائے صحیح اس کے بعد جب بچہ بی اے کرتا ہے تو انٹر سے لے کے بی اے تک بھی ایک سبجیکٹ ہے سوچے یہ جو انٹرنیشنل لاک سٹیڈی کرے صحیح اور وہ بہت ضروری ہے یہاں تک یہ ہے کہ لہذا اللہ بی کی لگری حاصل کرنا یہ سپیشلائزیشن ہے ایک ویڈ کے لیے یہ تو اگر آپ نے اس فیلڈ میں جا کے جانا ہوتا تھا جیسے ڈاکٹر نے جانا ہوتا تھا لیکن جیسے ڈاکٹر نے اگر کسی نے ڈاکٹر نہیں بھی بننا تو تب بھی اسے بنیادی جو صحت کے معاملات ہیں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ اوئرنس تسلی بس اب دے رہا ہے دے رہا ہے اور ویسے بھی اس کو پتا ہے فیملی بھی دے دی ہے مادیہ بھی دے رہا ہے میڈیا بھی دے رہا ہے لیکن جو سپیشلیزیشن ہے ایم بی بی ایس کی وہ بندے کے پاس ہوگی جس نے وہ علمات اثر کیا ہوگا ایسے جیسے کہ انجینئر ہے اس نے گار بنانے کے بارے میں سب کو ڈیٹیل دینی ہے لیکن جو ایک انپڑ بندہ گار بناتا ہے تو وہ بھی انجینئریں کے سنوں کے مطابق بناتا ہے صحیح 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 اس کے پاس انجینئریں کی لگری نہیں ہوتی اسی طرح جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں ماشرے کے حقوق ہیں اس کو ہم سیٹرمنٹ کریں اور پریمیری سے لے کے ہم اس کو انٹر تاکہ سٹیج پر اس کا کمپرسی سبجیکٹ رکھیں تو میرے خیال میں ملک کی حالات میں بہت جلدی بہتری آسکتی ہے برکل صحیح تو شہداد بھی یہ بتائیے آپ نے اپنی ساری زندگی انہی لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں قانونی طور پر ان کو انصاف دلانے میں گزاری تو آپ بشمار لوگوں کو دیکھا ہوگا ان کے حالات کو جانا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر و اکیل سے کچھ شفانہ نہیں چاہیے تو لوگ آپ سے آ کے اپنے ایسے ایسے واقعات باتیں شیئر کرتے ہوں گے جو شاید کوئی ان کا دوسرا فیملی میمبر بھی نہ جانتا ہو تو اس تمام عرصے کے دوران آپ نے کیا observe کیا کہ لوگوں کے زیادہ قانونی مسائل کس طرح کے ہیں لوگوں کے زیادہ قانونی مسائل کی بعض وجوہات تو فیملی ڈسٹرمنٹس ہے اگر دونوں میاں بیوی اکٹھے ایک بچے کی پروش کریں اس بچے کا براٹا پھو گا بہت اچھے محول میں اس کا ذہن کسی اور طرف کا ہوگا اگر دونوں میاں بیوی میں سیپریشن ہو جائے کسی بھی وجہ سے ہو جائے تو بچہ لڑکی کے پاس ہو یا لڑکی کے پاس ہو تو اس بچے کی پراپر جو گروت نہیں ہوتی اور ان میں سے زیادہ تار کریمنال ہوتے ہیں جب بھی آپ کسی کریمنال کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو آپ پیچھے ضرور ڈسٹرڈ فیملی ہوتی ضرور نہیں ہے ڈسٹرڈ فیملی میاں بھی رہتے کرتے ہیں لیکن چوبیس گنتے لڑتے رہتے ہیں برتمیزیاں کرتے ہیں وہ ڈسٹرڈ فیملی کی وجہ سے اس کے بچے کا ذہن خراب ہو جاتا ہے اور اٹی میلٹی و کرائم کی طور جاتا ہے یہ اسی لیے سب سے بہتر ہو سکتا ہے کہ اگر بچے کے ماں باپ کو پتا ہو کہ بنیاد یہ حقوق کیا ہے ہم نے کیسے اس بچے کے حقوق کیا ہے ہمارے فرائد کیا ہے اگر وہ ماں باپ یہ بات جان جائیں تو بچے کے حقوق پوری ترے اس کو دیں اور اپنے فرائد پوری ترے پوری کریں تو یقینی بچہ ماں شرے کا ایک اہم رکم بن سکتا ہے آپ کی بات سے مجھے کچھ اندازہ یہ ہوا کہ زیادہ تر جو خاندانی مسائل ہیں قوانین کے یعنی ہزبنڈ وائف ریلیشنشپ کے ازواجی زندگی کے آئیلی قوانین کے وہ زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگوں کا چیلنج بنتے ہیں بلکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں بلکل صحیح عام طور پر ہم پاکستان میں رہتے ہوئے جب اپنے بچوں کو تعلیم دلوارے ہوتے ہیں یا بچے اپنے لیے فیوچر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو لاؤ کے حوالے سے بھی سوال اٹھتا ہے بہت سارے ایسے لوگ میں نے دیکھے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک صاحب تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ بچے کو لاؤ اس لیے پڑھوانا چاہتے ہیں کہ کوئی اس کا بال بھینکہ نہ کر سکے کہ کوئی اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ لے سکے یعنی جیسے کہ وہ اس کو کوئی ایمپاورمنٹ دینا چاہ رہے تھے وہ کہ انہوں نے اس کو بائی پروفیشن بچے کے لیے نہیں سوچا ہوا تھا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کئی دفعہ ایسے قانون دان خود ایسی پوزیشن حاصل کرنے کے بعد پھر اپنے آپ کو کچھ قوانین سے مبرہ بھی سمجھنے لگتے ہیں یہ ہماری کلچر ہے ہماری سوسائٹی کا یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جو بندہ کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی سٹیج پہ کچھ احمیت رکھتا ہے تو آپ نے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرے لیے اس فیلڈ میں جو چاہوں کروں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور پھر میں اسی طرف آتا ہوں کہ یہ سارا سسٹم تب ٹھیک ہو سکتا ہے اگر فیملی سیٹرمنٹ صحیح ہو اچھا فیوچر کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سارے جو ہمارے علمی ٹی وی کے ویورز ہیں ان میں خاصی بڑی تعداد ینگسٹرز کی ہے کہ پاکستان میں لاؤ کے فیلڈ میں کیسا فیوچر ہے کوئی انڈیویڈیویل جیسے میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ لاؤ کے پروفیشن میں آنے کے بعد لاؤ کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں اللہ کر لیتے ہیں یا باہر سے کوئی کوالیفیکیشن ان کی ہو جاتی ہے اس کے بعد انہیں سال ہا سال تک کسی کو کے ساتھ اسسٹ کرنا پڑتا ہے اور عام لے پرسن کی لینگویج میں مار کھانے پڑتی ہے اور اس کے بعد جا کے کہیں وہ اس پوزیشن میں آتے ہیں کہ وہ اپنی کوئی سوسائیٹی میں انڈیویڈیویڈل لیول پر کوئی پہچان بنا پائیں یا ایک بقاعدہ ان کا کوئی کلائنٹل موجود ہو آپ اس بارے میں کیا جہاں تک بات ہے کہ اس بندے کو کیوں رولنا پڑتا ہے اس کی ایک وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم لوگ جو بھی تعلیم آثر کرتے ہیں ہمارا ابجیکٹ ہوتا ہے پیسہ کمانا ہمارا ابجیکٹ یہ قطن ہی ہوتا کہ یہ بچہ تعلیم آثر کر رہا ہے تو اس نے ایک سے ہی انسان بننا ہے اگر ہمارا تعلیمی سسٹم اس سے بدر کے صحیح انسان پیدا کرنے شروع کر دے تو سوسائیٹی میں وہ اچھی رسوم آتا جائیں گی پہ بندے کو رولنا نہیں پڑے گا جہاں تک بات آتا ہے اگر بندہ نیا وکیل آتا ہے کیوں اس میں زیادہ خرابی آتی ہے کیوں اس کو زیادہ پریشانی آتی ہے اس کی دو وجوہ آتا ہے ایک تو لڑکے نئے جو آتے ہیں وہ منتر نہیں کرتے وہ آتے ہی یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سینئر کے پاس گاڑی ہے میرے پاس کیوں نہیں ہمارا سینئر اس لیول پر میں کیوں نہیں یہ سوچ بدلنی پڑے گی اس بچے کے ذہن میں یہ ڈالنا چاہیے کہ آپ کا سینئر جو اسٹیج پر پہنچا ہے اسے زندگی میں کتنے سال اس فیلڈ میں لگائے ہیں اور کتنی منت ہی ہے تو منت نہیں کرتے دوسرا ہمارا جوڈیش سسٹم جو ہے اس میں بڑی خرابی ہیں ڈیلی بہت زیادہ ہوتی ہے منت کوئی نہیں کرتا ہونا یہ چاہیے کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہر کیس پر ایک پیریڈ مقرر ہونا چاہیے وقت مقرر ہونا چاہیے اور جج اور وقت رات دونوں تیاری کر کے آئیں نئے بچوں کو انقرد کیا جائے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کہ اس کے ساتھ ان کی ڈسکسن کی جائے عداد میں پیش ہونے سے پہلے ان بچوں کو پھرید تیار کیا جائے تو پھر وہ بچے جلدی اپنے پون پر کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن بات وقت ہی ہے ہمارے ملکی کہ یہاں یہ سسٹم کام نہیں کر رہا یہ فرمائیے گا کہ آپ کو لاؤ میں دلچسپی کیسے پیدا ہوئی کیا آپ کے پیرنٹس میں یا کسی کی طرف سے ایسی خواہش تھی کہ آپ لاؤ کے فیلڈ کو جائن کریں تھوڑا میں جاننا چاہوں گا آپ کا بچپن آپ کے زمانے تعلق علمی کہ یہ دور کیسا تھا اور کیسے اس طرف آئے میرے پیرنٹس کی قطن یہ سوچ نہیں تھی میرے پھر میں گریب فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اللہ نے میرے ذین میں ڈالا کہ مجھے وقیر بننا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے کلافٹروں میں سے کافی جو ہیں انہوں لاؤ میں ڈمیشن دیا تھا اچھا تو میں نے سوچا کہ میں بھی لاؤ میں جاؤں گا نہیں تو پیچھے رہ جاؤں گا اور یہ بچپن آپ کا کہاں گزرا بچپن میرا گاؤں میں گزرا میں بسیکلی ایک دیہات کا رہنے والا آدمی ہوں ٹھیک اور میٹر کے بعد میں نے سروس جان کر لی تھی اچھا اس کے ساتھ پھر میں پڑھتا رہا یہ جو آپ کی سروس تھی یہ کوئی گورنسرکار نہیں نہیں یہ ٹیک سٹائل کی سروس تھی میں نے ٹیک سٹائل میں بطور ایک دیوٹی لے دی کیونے میں دیوٹی کرتا تھا صبح پڑھتا تھا اچھا تو پھر اللہ کا فضل ہوتا گیا اور میں آپ اس ٹیج پر آپ کے سامنے ہوں اچھا ماشاءاللہ تو آپ نے اس طوران باقاعدہ ایک جو ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج کے طور پر بھی فرائز سر انجام دیئے اس طوران کبھی آپ نے کوئی دباؤ محسوس کیا آپ کو لگتا ہے کہ کبھی کچھ لوگ جو ہیں اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے کسی نہ کسی انداز سے اپنے سورسز سے اثر انداز ہونا چاہتے ہیں یہ یقینا ہوتے ہیں اچھا اس میں دوسری رائے کوئی نہیں ہے ٹھیک جو بھی طاقتوار ہوتا ہے وہ اپنے ہر طریقہ استعمال کرتا ہے صحیح یہ بندے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کتنا کسی کا پریشر برداشت کرنا ہے صحیح شہدابی آپ اپنی لائف میں جو آپ کی ماشاءاللہ اتنی زبدست ویل ڈیسپلنڈ لائف میں کہوں گا کہ جو آپ نے گزاری تو آپ جو اچیف کرنا چاہتے تھے وہ اچیف کر لیا اپنی لائف کے حوالے سے جو آپ نے گولز تھے وہ اب تک کہ وہ آپ حاصل کر چکے ہیں اور فردر آپ کے کیا پلانز ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کی شخصیت جو کہ بڑی اہم شخصیت ہے قدابر شخصیت ہے تو آپ کو سوسائٹی میں اس قانون کی لوگوں تک انٹرڈکشن اور اس کی ایڈوکیشن کو مزید دلچسپی اس میں لوگوں کی تاکہ بڑھے تو اس سسلے میں اس ڈیریکشن پر کچھ آپ کو کام کرنے میں آپ کا کوئی ارادہ یا پلان اب جہاں تک پہلی بار کا تعلق ہے کہ میں نے کیا خاصل کیا کیا نہیں کیا میری اپنی ظاہری ہے کہ مجھے اللہ نے میری ڈیمانڈ سے زیادہ دیا اس کی خاصل آئیت ہے یہ اس میں میرا کوئی خاصل نہیں ہے یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اب جہاں تک سوسائٹی کی بات ہے کہ سوسائٹی میں یا جس قانون کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے میں قائد اعظم لہر میں بھی پڑھاتا رہا ہوں قائد اعظم لہر کال جوکڑا میں بھی پڑھاتا رہا ہوں قائد اعظم لہر کال صرغودا میں بھی پڑھاتا رہا ہوں اور جن بچوں کو میں نے پڑھایا ہے اللہ کے فضل سے وہ اللہ کی خاصل آئیت سے آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں اور میری یہی کوشش جئے کہ ان کو یہی سکھایا جائے کہ دوسرے کا حق کیا ہے اپنے حق کی بات نہ کرو دوسرے کا حق پورے کرتے رو آپ کے حق اپنے آپ ہی پورے ہو جائیں گے کیا بات ہے اسی پھر میں نے زیادہ ضرور دیا آپ گھر میں بھی میری یہی بات ہوتی ہے بچوں کے ساتھ بھی یہی بات ہوتی ہے تو دوسرے کا حق دو اپنا حق خود بہت پورا ہو جائے گا کیا بات ہے کیا بات ہے؟ بہت ہی آپ نے خوبصورت اپنی گفتگو سے ہمیں نوازا علمی ٹی وی کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کو ریٹیٹ کرتے رہنا، دھوراتے رہنا، بچوں سے کرتے رہنا، بچوں کو بتاتے رہنا، میڈیا پر نشر ہوتے رہنا اور ذکر ہوتے رہنا اس کا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ایک اچھا خوشحال منظم جو معاشرہ ہے وہ تشکیل دے سکیں اب ایک ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس طویل عرصہ میں کہ جو ویلیوز ہیں، اقدار ہیں معاشرے کی انسان تو زیادہ اویر ہے پہلے سے تو کیا ان ویلیوز میں جو تبدیلیاں ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ درست ہیں آج کا انسان جو کہ اپنے حقوق کے لیے زیادہ بہتر بات کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ معاشرے کی بدلتی ہوئی ان قدروں میں اگر آپ ایک تقابلی مطالعہ کریں اب سے کوئی تیس چاریس سال پہلے اور آپ کے دور میں تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ آج کا انسان کہاں کھڑا جہاں تک ناریج کی بات ہے، وزنگ کی بات ہے، اپنے کلو کی بات ہے ہر انسان اپنے کلو کی بات کر رہا ہے، کوئی اپنے فرض کی بات نہیں کر رہا اس لحاظ سے یہ معاشرہ آج سے چاریس سال پہلے معاشرے سے بدتر معاشرہ ہے ہر چیز پر روج ہے اور صرف زوال ہے تو فرائض کی ادائیگی میں زوال ہے چاہیے ایک تو یہ جو ہمارے بڑے لوگ ہیں اوپر سے شروع ہو فرائض کی ادائیگی، حقوق کا احترام تو نیچے تک یہ ساری بات آ جائے گیا ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص تھے انہوں نے ایک نے سب سے پہلے چالی سال اپنا یہی کام کیا لوگوں کے حقوق ادا کیے آپ نے فرائض کی بات نہیں کی اور سب سے پہلی بابنوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں آپ کے سامنے ہوں اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے آپ پر حملہ کرے گا تو مکہ بابنوں نے کہا جی کی نناب صحیح کہتے ہیں کیونکہ آپ نے چاریس سال آپ نے آپ کو ٹھیک کیا اب ہم اپنے کو ٹھیک نہیں کرتے دوسرے بہت چاہتے ہیں وہ ٹھیک کو یہ سوچ الٹی ہوگی ہے اگر بدل کے پہلی سوچ آجائے کہ ہم نے خود کو ٹھیک کرنا ہے اپنا رستہ سیدھا رکھنا ہے تو دوسرے کا رستہ خود بہت سیدھا ہو جائے گا اور انشاءاللہ میں پور امید ہوں کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا یقیناً کہ جب ہم سب لوگ اسی لائن پہ آئیں گے کہ ہم نے اپنے فرائض پورے کرنے ہیں ہم نے اپنا رستہ سیدھا رکھنا ہے دوسرے کے جو حقوق ہیں وہ ہم نے پورے کرنے ہیں تو پھر ہمارا معاشرہ انشاءاللہ وہی معاشرہ ہوگا جو آج سے چولہ سو سال پہلے تھا کیا بات ہے بولام اسوہ شہزاد صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی تفکر و تدبر سے بھرپور گفتگو سے نوازا اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو اس ویڈیو کو دیکھے گا اس گفتگو کو دیکھے گا تو وہ اس بارے میں سوچ بچار ضرور کرے گا کہ اس نے اس کے گھر میں جو کتابیں پڑی ہیں کیا وہاں کوئی قانون کی کتاب بھی موجود ہے صرف قوانین کی قانون کی کتابیں اس جگہ ہونا جہاں کوئی قانون دان موجود ہے کوئی لائر ہے کوئی جج یا کسی اور کا وہ گھرانا ہے یا فیملی میں کوئی قانون دان ہے یہ صرف وہیں کے لیے نہیں ہونا چاہئے بلکہ ہر گھر کی بکس کی کلیکشن میں اگر کچھ قانون کی کتابیں بھی شامل ہونے لگیں یا ہماری سرچ پر انٹرنیٹ کی سرچ پر ہم لاؤز کو بھی سٹڈی کرنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ قدرتی طور پر یہ چیز ہوتی چلی جائے گی کہ ہم دوسروں کے رائٹس ہیومن رائٹس کو جاننا شروع کر دیں گے اپنے حقوق کی بات بھی ہم ٹھیک طریقے سے کر پائیں گے اور دوسرے کے حقوق کو پہچان بھی پائیں گے بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ آپ